بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بچ کے رہیں ناظرین آج آپ کو ایک مزے کی میں بات بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے تین دنوں سے عمران خان کی پیشی پولیس پر پتھراؤ جلاو گیراؤ گرفتاریاں میرے ساتھ ایک کیمرہ آمائن تھا میرا چھ سال ہم نے اکٹھے کام کیا بلال خان نام ہے بکے بکے اس کو کہتے ہیں وہ بڑا پرشان تھا میں نے کہا بکے کیا ہو گیا کس لیے پرشان ہے کہتے ہیں گرفتاری ہو رہی ہے اب تو صحافیوں کے بھی اٹھانا شروع کر دی ہے اور صدیق جان بول ٹی وی کے بیورو چیف ہیں اس کو بھی اٹھا لیا گیا تو عمران خان کو بھی اب یہ گرفتار کرنے کے چکر میں ہے تو میں نے بکے کو کہا بکے دیکھ سمندر میں رہ کے مگر مچ سے پنگا نہیں لیا جا سکتا تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں اقتدار کون دلواتا ہے اور اقتدار کون چھیندتا ہے نواز شریف دیکھ لے بینزیر بھٹو دیکھ لے ازلفکار علی بھٹو دیکھ لے ایک ہسٹری ہے نا پاکستانی خیر یہ تھی سیاسی بات ناظرین آپ کو ایک بات بتائیں کہ کل رات مجھے ایک وائس نوٹ بھی محصول ہوا اور اس کے علاوہ کچھ سکرین شارٹس بھی محصول ہوئے وائس نوٹ بہت لمبا تھا آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم امین چودری نے وائس نوٹ کیا پھر انہوں نے ایک کمپنی کے مالک کی تصویر بھی وہاں پہ اپلوڈ کی پیسٹ کی شیئر کی اور اس کے ساتھ ایک مقدمات کی فیرست بھی تو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ انسان جب کسی پہ بروسہ کرتا ہے تو بروسہ جب ٹوٹتا ہے تو کبھی دوبارہ بن نہیں پاتا یار مار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو یہ مولا علی کا فرمان ہے تو آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ جس سے بھی نیکی کریں گے جس کی بلائی چاہیں گے وہی آپ کو ڈسے گا کیونکہ پاکستانی فطرت ہے ڈسنا ان کی فطرت میں شامل ہے خیر ایڈم امین چودری نے یہ آپ سکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو مجھے محصول ہوا یہاں پہ یہ تصویریں بھی ہیں اور یہ اوپر دیکھ لیں آل پاکستان پوجیکٹ کے متاثرین نیچے ایڈم امین چودری یہ وہ شخصیت ہے انہوں نے ایک کمپنی کے مالک جن کا نام جنزیب عالم ہے ان کے مقدمات کی ایک فیرس شیئر کی جس میں فور ایٹی نائن ایف ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ فور ایٹی نائن ایف چیک ڈسانر کو کہتے ہیں کہ چیک ڈسانر آپ دیکھ لیں کہ خیر اینی ہاؤ یہ پانچ سے چھ مقدمات کی کاپی ہے یعنی کہ وہ فیرس شیئر کی گیا اور لکھا ہے ایڈم امین چودری نے سی او ہے ایپ کے میں چاہوں گا کہ مجھ پر تنقید کرنے والے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں ڈال دیں جی یہ صرف تعریفوں کے پھول بانٹتے ہیں ایڈم امین چودری صاحب آپ نے انڈریکلی مجھے مخاطب کیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس کا جواب دے دیں آپ کے اوپر تو نیاب کا ریفرنس تو یہ جو آپ نے جس مالک کی جس کمپنی کے مالک یعنی کہ وولف کمپنی تھی اب تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا جانزیب عالم کی مقدمات کی فیرس شیئر کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار مار کون شخص ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا وہ ذرا لنٹھی ہے لیکن آج آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو مقدمات کی فیرس شیئر کی گئی ہے واش ٹائمز کی ٹیم نے اس کی اوپر ایک سال قبل اپنا کام مکمل کر لیا تھا کہتے ہیں کہ کسی کو ازمانہ ہو تو اس کو آپ ریسپیکٹ دو اس کو آپ عزت دو اگر تو وہ خاندانی ہوگا تو وہ آپ کی ریسپیکٹ کی لاج رکھے گا اور اگر وہ خاندانی نہیں ہوگا وہ آپ کی ریسپیکٹ کی لاج کبھی نہیں رکھے گا ایڈم عمین چودری صاحب ایک سال قبل اس کی اوپر ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اور یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کیونکہ آپ یار مار شخص ہیں آپ زیب نہیں دیتا کہ میں ایسے الفاظ آپ کے لیے ان الفاظوں کا چناؤ کروں کہ جو شاید آپ کو چبیں آپ جو براک انکلیو جس جگہ پر لانچ کر رہے ہیں اس کی صلیت تائر نصیر بتائے گا اور ببانگے دہل بتائے گا آپ تو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں آپ نے آپ کے فرنٹ میں نے میرے گھر میں بلٹس پھینکی ہیں میں تو وہیں پیوں جو رات میری قبر میں وہ باہر نہیں ہے میں تو گاڑ لے کے نہیں گھومتا میں تو اسی طرح اپنی گاڑی پہ نکلتا ہوں جو میرا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ جاتا ہوں جو میرا وقت آنے کے اسی وقت پہ آتا ہوں لیکن اب میں اس پروگرام سے ببانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ایڈم امین چودری ہوگا جو میرپور کا رہائشی ہے یہ وہ ایڈم امین چودری ہے کہ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس کی صلیت ایڈم امین چودری کی صلیت بتانے میں جمال خان جو اس کا فرنٹ مین تھا یا ایڈم امین چودری نے ہمارے ساتھ جو چیزیں شیئر کی تھی وہ ایک رحمان جانی ہے اس کے متعلق وہ میں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو چلاوں گا ان مقدمات کی جہاں تک بات ہے ناظرین کل کے پروگرام میں ان مقدمات کے وہ عدالتی حکم نامے تائر میں زیر چلائے گا جس نے کراچی کی کوٹ سے سیلٹی فائیڈ وہ کافیاں ایک سال قبل نکلوائی تھی تا کہ آپ کو معلوم ہو سکے ہم پاکستانیوں کی فطرت میں شامل ہے کہ جو ترقی کی را یا ترقی کی سیڑھییں تیہ کرنا شروع کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی سیڑھی کھینچنا شروع کر دیں کیونکہ جو بزنس مہن ہوتا ہے اس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بزنس کرے خود بھی کمائے لوگوں کو بھی کمانے دے کل کے انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو ان مقدمات کی ہسٹری تائر نصیر بتائے گا کہ کیسے عدالتی حکم نامے میں کیا لکھا گیا ہے اور ایک سال قبل وہ جو مقدمات کی جو دسین آیا ہے جو کراچی کے جوڈیشن مجسٹریٹ نے جاری کی ہے اگلے پروگرام میں آپ کو اصلیت بتائیں گے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ خاندانی شخص کبھی ایسی گری ہرکتیں نہیں کرتا جو پروفیشنل بزنس مین ہوتا ہے وہ کبھی اپنی وائس میں گروپوں کے اندر آ کر یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر تنقید کرنے والے مخالفین کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اصلیت آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں میں بتاؤں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ